عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی الى رسوله الكریم انتہائی قابل اطرام سامین اور مجھ سے اچھے لوگو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج دروز شیف کے بارے میں گفتب ہوگی انشاءاللہ اللہ تبارکارہ نے سورہ احزاب میں آیت نمبر 56 میں بڑے دلکش خوبصورت انداز میں دروز شیف کی دعوت دی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلاة بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی حضور پر صلاة اور سلام بھیجو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہے ہمارے بھی بہت بڑے محسن ہیں آج ہم ان کی وجہ سے کلمہ گو ہیں اس لیے یہ اپنی طرف سے ایک بہت چھوٹا تھا توفہ ان کی خدمت نے دروز شیف کا پیش کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس دروز شیف سے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نفع نہیں پہنچتا ہمارے پڑھنے سے چونکہ اللہ تعالی برائے راست آپ پہ برکتِ انعائتِ رحمتِ نازل فرمائے اسے ہماری فائدہ پہنچتا ہے ایک تو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے دوسرا قربِ الٰہی اور حضور کے قرب کا وسیلہ ہے دروز شیف مختلف احادیث میں کہا گیا بخاری مسلم ترمزی کہ جو ایک دفعہ دروز شیف پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالی دس دفعہ دروز شیف پڑھتے دس دفعہ سلام بھیجتے دس گناہ ماف ہوتے دس درچے بلند کیے جاتے مختلف احادیث اور احادیث بھری ہوئی ہے فضیلتِ دروز شیف سے تو یہ ایک بہت بڑی اہم عبادت ہے اور ایک اس میں یہ بھی بات ہے قابلِ غور کہ یہ تحوید کی بڑی اہم گوائی ہے اس لیے کہ حضور سرورِ قائلات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مقام ہیں آپ انبیاء کرام کے بھی امام ہیں بہت اوچھا مقام ہیں تو ایک نبی جو ہے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے آفیت میں ہوتا ہے سلامتی میں ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی حفاظت سلامتی اور آفیت میں ہمیشہ ہے لیکن ہمیں یہ دعا کے لیے کہا جا رہا ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اتنی بڑی ہستی جس کے لیے کائنات پیدا کی گئی جو اللہ کی محبوب ترین ہستی ہے جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ براہ راست ان کی حفاظت فرما رہے ہیں پھر بھی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دعا کریں تو اسے ایک طرف تو ہمارے گناہوں کی بکشش ہے لیکن دوسری طرف ایک یہ بھی قابل غور بات ہے کہ اللہ کے علاوہ سب کو اللہ کی سلامتی کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پہ بھیجتا ہے ابراہیم علیہ السلام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھیجی اس طرح اللہ تعالیٰ سلام ہے سلامتی بھیجنے والے ہیں باقی سب کو اس حفاظت اور سلامتی کی ضرورت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہستی بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی کی ضرورت ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بھی ضروری ہے تو اور کوئی کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے اور کون ہے جو توہید میں شامل ہو سکتا ہے یہ توہید کی سب سے بڑی گواہی ہے ضرورت پاک اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے گواہ ہیں اللہ کی توہید کے اللہ کے وحدہ و لا شریک ہونے کے اس لیے کہ آپ نے میراج میں سب کچھ دیکھا ہے لہذا حضور گواہ ہے اس لیے آپ کو سورہ اخلاس میں کہا گیا قل قل ہو اللہ حد آپ اعلان کر دیجئے آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے کیونکہ آپ تو اس سے اچھی طرح واقف ہیں لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توہید کے سب سے بڑے گواہ اور تروز شریف توہید کی سب سے بڑی گواہ اس لیے یہ بڑی اہمی بات ہوتا ہے اس سے حضور کی قربت حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے حضور خوش ہوتا ہے ہمارے گناہ بکش جاتے ہیں ہماری بکشش ہوتی ہے بار بار حضور کا نام آئے بار بار دروز شیف پڑھنا افضل ہے اور دن میں علماء یہ کہتے ہیں کہ تین سو دفعہ دروز شیف پڑھنا کسرت دروز میں آتا ہے سو دفعہ دروز پڑھنا چاہیے کیونکہ ہم آپ کے امت ہیں آپ نے ہمارے لئے بہت کچھ کیا اور یہ بھی ایک بہانہ ہے ہماری بکشش کا وسیلہ ہے دروز شیف ہماری بکشش کا اور اس کے بعد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو وعید آئی ہے جو نہ پڑھے بڑھ سخت یہ معارف الحدیث میں ترمزی کے حدیث ہے 298 نمبر ہے طویل حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص زلیل و خار ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے اس سے بڑی وعید کیا تائف والوں نے آپ کو پتھر مارے زخمی کیا آپ کے پاؤں سے خون چاری ہو گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بددوا ان کے لئے نہیں کی بلکہ کہا کہ یا اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے اہل ایمان پیدا کر لیکن یہاں درود نہ پڑھنے پر حضور رحمت اللہ علیہ وسلم ان قد فرما رہے ہیں کہ وہ شخص زلیل و خار ہو اس سے اس بات کا اندازہ کیا جان چاہیے کہ درود شیف کتنی اہم عبادت ہے کتنا اہم وظیفہ ہے کوئی شخص پریشانی میں ہو درود پاک پڑھے وضو کے وقت درود شیف پڑھنا چاہیے مسجد میں داخل ہوتے باہر نکلتے درود شیف پڑھنا چاہیے غصہ آجائے درود شیف پڑھنا چاہیے درود شیف ایک بڑی ہی اہم عبادت ہے اور اس سے بے شمار ہمارے روحانی اور جسمانی مسائل اندازہ ہیں اور کئی کام ہو جاتے ہیں تو میری جو گزارشات ہیں وہ تو یہی ہیں کہ ہمیں اقلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت اقلاص کے ساتھ درود شیف توحید و عشق رسول اور اصل باب یہی ہے اتبا اقلاص کے ساتھ اتبا رسول کیونکہ اتبا رسول اور سنت رسول کے بغیر کوئی چیز نہیں کوئی چیز کام نہیں آئے گی اتبا بھی ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر جالیوں کے ساتھ جا کے کوئی چمڑ بھی جائے مگر اتبا رسول اس کو حاصل نہیں کوئی فائدہ نہیں اور اگر بہت ہی فاصلے پہ بیٹھا ہوا ہے ہزار میل پر بھی اور اتبا رسول میں ہے تو اس کو حضور کی قربت حاصل نہیں تو ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے اور آخر میں میں یہ ایک خاص گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اٹھارہ تاریخ کا جو عظیم شان جلسہ تھا مڑے سکون سے ہو گیا میں دونوں مکاتب فکر کے علباء جماعت اسلامی کے دوستوں منحاج القرآن کے دوستوں اور اسلائی کمیٹی کے دوستوں اور تمام موززینی علاقہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا بڑا کام بڑی محبت پیار اور یگانگت سے ہوا اور اللہ سے میری دعا ہے کہ اس یگانگت کو آگے اللہ تعالی بڑھائے قائم رکھے اور اس جلسہ کے بعد ہمیں اپنے جھگڑوں پر بھی یہ ختم نبوت کا جلسہ تھا یہ محر والے نبی کا جلسہ تھا اس لیے اس کے بعد ہمیں اپنے جھگڑوں پر بھی محر لگا دیں چاہیے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنی زمان میں رکھے صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد وعالی وعصابی اجمعین برحمت کے یا غر حبر رہے